ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں پچھلے کافی زیادہ جو ولوگ تھے نا اس میں میں نے ناشتہ وغیر اس طرح کچھ بھی نہیں دکھایا تھا وہاں سے سٹارٹ نہیں لیا تھا اب تو آج میں بنا رہی تھی میسی روٹیاں یہ میسی روٹی جو ہے اگر یہ والا سیم آٹا جو ہے نا تندور پہ لگا جائے نا تو اتنی کوئی مزے کی بنتی ہے نا تندور یہاں بھی میں نے بس ایک دو دن توقع ہمارا آ جانا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس پر دکھائیں گے آپ کو تو یہ نارمالی جیسے پرات اپناتے ہیں نا ویسے میں نے بنایا تھا اور پیاز اس کے اوپر اس کے اندر بھی جب میں بنا رہی تھی ناٹا گوند رہی تھی اس کے اندر بھی میں نے پیاز کافی زیادہ شامل کرے تھے اور اوپر بھی پیاز لگائے تھے اور یہ ریڈ والے پیاز ہیں اور یہ بہت جلدی جو ہے نا ہو جاتے ہیں کالے تو یہ اندر اندر جو نظر آ رہے ہیں نا مجھے جلدی اس کے سائٹ چینج کر لینی چاہیے تھے اس کی لوگ تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی چاہت میں میٹھی چٹنی اور یوگرٹ یا میٹھا صرف میں نے ایسے ہی رکھا ہوئے ویڈیو بنانے کے لیے ورنہ میں میٹھا یوگرٹ بلکل بھی نہیں کھاتی اور یہ ویسے بھی کوکونیٹ والے کوکونیٹ والے کا بہت مزا آتا ہے کھانے کے لیے جب صبح میں کچھ نانا کھاؤں تو پھر ناشتہ نہ کروں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوکونیٹ والے یوگرٹ وہ کھا لیتی ہوں میٹھا ہوتا ہے چلے کچھ تو کیلوریز اوپر نیچ ہو جائیں تو خیار ہی ہوتی ہے تو نیکسٹ ہم لوگوں نے جانا تھا یہاں ایک فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا لنچ پہ تو وہاں ہم لوگ گئے تھے لنچ پہ انہوں نے اچھا خاصا ڈینر والے تمام کر لیا ہوا تھا تو کیک لینے کے لیے گئے تھے ویسے میرا بیٹا تو کہہ رہا تھا ماما کوکیز وغیرہ اس طرح کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں مکس اپ کروا کے سارا کچھ تو ہم لوگوں نے کہا فرس ٹائم جا رہے ہیں پتہ نہیں ایسے پھر اچھا لگے یا نہ لگے تو کیک ہی لے کے جاتے ہیں پھر نیکس ٹائم جب بندہ جائے گے تو پھر انشاءاللہ کچھ اور لے جائیں گے تو کیک ہی ہم لوگوں نے یہ سٹرابری کیک ہم لوگوں نے آرڈر کیا یہاں جو کیک ہوتے ہیں نا موسٹلی اسی طرح کے ہوتے ہیں یہی ان کی لوگ ہوتے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ ان کا سٹائل چینج ہوتے ہیں اور یہ والے دکھا رہے تھے کونسا ان میں سے ڈیسائیڈ کریں تو بیٹے نے کہا وہ والا کار لیتے ہیں دوسرا جو ہے وہ رہنے دیتے ہیں تو یہ والا کیک اب ہمارا پیک ہو رہا ہے اور میں ایسا ساتھ ایسے کار رہی ہوں میں نے کہا تھوڑی تھوڑی جو ویڈیو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں یہ والی بیکری ہم لوگ کی فیوریٹ ہے یہاں کے ڈونٹس اور جو چاکلٹ براؤنیز ہوتے ہیں وہ اتنے کوئی یمیک ہوتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا اور ساتھ میں فریش جو فرکاچی ہوتے ہیں نا پیزے کے بڑے بڑے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں بچوں نے چھوڑ تو ڈالا ہوا تھا آپ لوگ جو پیزے کے پیسیز ہیں نا وہ تو ہمیں لے کے دیں ہم نے کہا بھی ناشتہ کر کے ہم اتنا ہے بھی آئے ہیں تو بعد نے واپسی پہ آپ لوگوں کو چکر لگوالیں گے اگر آپ کا دل ہوا تو واپسی پہ کیا ہم لوگوں نے چکر لگانا تھا اچھا خاصہ ادھر ہی ہماری اتنی حدمت ہو گئی یہاں یہ کیک پانے اور جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ہر کیبنٹ کے اوپر ان کی پریزز کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک یا دو دن کا ہے نا تو پانے اور جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں یہاں بلکل فریش ہوتے ہیں اگر کیک وغیرہ بنانا ہو نہ کسٹمائز جیسے کروانا ہو تو پھر ایک دن یا دو دن پہلے ہمیں آرڈر دینا پڑتا ہے تو پھر جیسے کا بھی آپ نے کیک بنوانا ہو تو پھر آپ پکچر وغیرہ انہیں دکھائیں تو وہ آپ کو بنوانا کے دے دیتے ہیں تو نیکسٹ جب ہم لوگ گھر آ گئے تھے ادھر تو میں نے کوئی بھی ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کی تھی ان لوگوں نے اتنا زیادہ چیزیں بنائی ہوئی تھی روزٹ ہو گیا کباب اور شاشلک سٹیکس اور اس طرح کے تین چار چکروں میں انہوں نے ایک دفعہ فروٹ لےیا دوسری دفعہ پہلے جوز ملک شیک بنایا اس طرح کے چیزیں جو ہے نا انہوں نے تین چار چکروں میں اینڈ پہ فلودہ اور میں نے کہا یہ تو کھانے سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے تمام کر لیا جتنا ہم نے کہا تھا کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں کھانا تو اتنا آپ لوگوں نے زیادہ کر لیا کھانا پینا کیا ہی ہوتا کسی نے بس ایک دوسرے کا خلوس ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑ دیر کسی سے ملکے بیٹھ کے گپ شپ کر لیتا ہے اور ٹائم اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے نیکس یہ اگلے دین کی ویڈیو ہے اگلے دین میں بنا رہی تھی چکن میں نے بنایا تھا بروش میں نے بنایا تھا اور چکن کو پہلے اچھے سے پانی کے اندر ڈیپ کار کے اس کے اندر سرکہ اور نمک ڈال کے رکھا تھا وہ اچھا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جلدی بان جاتا ہے نا سوفٹ بھی ہو جاتا ہے پانی بغیرہ اس طرح سارا اچھے سے میں نے اس کا ڈرائی کار لیا ہے اور اس کے اندر یہ سارے مسشالے مسشالے جو بھی اس کے ہیں وہ سارے شامل کار کے تو انہیں رکھ دوں گی ایک دو گھنٹے کے لیے تقریباً ایک دو گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ اسے سرکہ سرکے والے پانی کے اندر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ڈیپ کار کے رکھا تھا اور لاس پیس کے اندر یوگر شامل کار کے چلی سوس اور اسے اچھے سے رکھ دوں گی فریج کے اندر گھرمیوں میں اس طرح کی چیزیں بنا تو بندہ لیتا ہے شوک شوک سے تو لیکن ہی ہوتی ہے کہ بعد میں اتنی پیاس لگتی ہے اتنی زیادہ میں تو فرزانتے جو سپارکلنگ ویٹر ہوتا ہے نا وہ میں نے تو اتنا زیادہ فریج کے اندر میں بھری ہوئی ہے نا دوسرا پانی نہیں ہم نے فریج میں اتنا زیادہ رکھا تو یہ والا پانی میں فرزانتے جو ہے نا یہ میں نے اتنی چھوٹی ہم لوگ بہت رہا آتے ہیں تو وہ میں نے اندر کافی زیادہ رکھی ہوئی ہیں تو ویسے تو تھنڈا پانی ادھر بہت زیادہ یہ ہے کہ بہت کم پیا جاتا ہے بہت زیادہ کہہ رہی ہوں بہت کم پیا جاتا ہے میں موسٹلی فریج میں نہیں رکھتی لیکن فرزانتے وغیرہ جو ہے نا وہ رکھ لیتی ہوں تاکہ اس طرح کچھ بھی ہو تو ڈرنک سے بہتر ہے کہ بندہ فرزانتے پی لے ڈرنک میں کم ہی یوز کرتی ہوں تو بچے ہیں بہت زیادہ شوک سے پیتے ہیں میری بیٹی تو اٹھتے سار پہلے اس کا کام ہوتا ہے کچھ اور نہیں ہے کھانے کو ماما کچھ نہیں ہے کھانے کو تو آپ ایسے کریں مجھے ایک کولڈرنگ دے دے تو میں اتنا غصہ کرتی ہوں میں نے کہتی ہوں پہلے تمہارے دانت وغیرہ سے تمہاری اپنی دیکھتی نہیں ہے اور کولڈرنگ اٹھتے پینے شروع کر دیتی ہو کولڈرنگ سے اس کی ختم ہوتی ہے اور کہتی ہے ابھی مجھے فون پاپا کو ملاک دو مجھے ضروری بات کرنی ہے تو میں نے فون ملاک دیتی ہوں تو کہتی ہے میری کولڈرنگ ختم ہو گئی ہے میری چیزیں ختم ہو گئی ہیں آپ آتی دفعہ لے کے آئیے گا اور پھر بیٹی کا حکم ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں نہیں لے کے آنے کولڈرنگ گھر میں نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں پیتے ہوں تو پھر لازمی میری پچھے جب بھی جاتی ہے بڑا بیٹا تو چلے سمجھ دار ہے بیٹی موسٹلی جب جاتی ہے پاپا کے ساتھ ان کے گودام وغیرہ تو وہ اپنے پاپا سے اتنا لڑتی ہے پاپا اتنی ڈیرو ڈیری در ڈرنگز لگی ہوئی ہیں ہر جوسیز ہر قسم کی ہے تو آپ ایسے جب گھر لے کے آتے ہیں تو ایک ہی کیوں لے کے آتے ہیں ایک کارٹن کیوں لے کے آتے ہیں زیادہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں ساری کیوں نہیں لے کے آتے ہیں چکن روزٹ ہو گیا ہے ریڈی اب نیکس کسی ولوگ تک مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب اور پیارا زکمنٹ کرنا مات بولئے گا اللہ حافظ